چہر رمضان اللہی انزل فیہی القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک و ہوا علا کل شئی قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل و ہوا العزیز الغفور بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رتنے والی ذات ہے یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اسی نے پیدا فرمایا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن و عمالہ تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ تم میں سے اچھے عامال کرنے والا کون ہے وہو العزیز الغفور اور وہ ذات بڑی ہی غلب والی اور بڑی مغفرت کرنے والی ذات ہے ناظرین اکرام رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور ہر سال مسلمان حسب توفیق اس کی برکات اور فیوز سے بہرور ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے رمضان کے اندر نیکیوں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں اور سارے لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سامان کر لیں رمضان کی ساری فضیلت سے اور اس عمومی فضیلت سے گویا عام مسلمان آگاہ ہیں اسی لئے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ کیوں رکھا اس کی آمد کا مقصد کیا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی طرف عام طور پر ذہنوں کا دھیان نہیں جاتا ہم نے یہ ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ تاکہ اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہو سکے کہ رمضان کی آمد کا حقیقی مقصد کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اس کے لئے میں نے شروع میں جو سورة الملک کی دو ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں وہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جس کے نتیجے میں رمضان کی آمد کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ حقیقت کیا ہے میں انہی آیات کے مفہوم سے اس بات کا آغاز کروں گا امید ہے اللہ کریم ہمیں اس نتیجے پر لے جائیں گے کہ جو رمضان کی آمد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک اللہ بیادہ الملک اپنی اس صفت برکت سے کلام کا آغاز فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے اور میں نے یہ آیت اس لیے تلاوت کی ہے کہ یہ جو لفظ برکت ہے برکہ یہ آپ کے ذہنوں میں رہے اور جو گفتگو کا اختتام ہوگا تو تب انشاءاللہ یہ جو لفظ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت برکت ہے اس کا اس اختتامی نکتے کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے تبارک اللہ بیدہ الملک وہ ذات بڑی برکتوں والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے اب سوچنا یہ ہے کہ ہم برکت کا لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں رمضان کو بھی رمضان المبارک کہتے ہیں رمضان آ جاتا ہے مبارک بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اسی طرح بہت سارے دن ہم مبارک سمجھتے ہیں اور ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی بہت سارے ایام بہت ساری راتیں بہت ساری جگ ہیں وہ مبارک ہیں یہ برکت ہوتی کیا ہے ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات دعا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرما یہ برکت ہوتی کیا اس سلسلے میں اس کے لغوی معنوں میں دو پہلوں کی طرف ہمارا ذہن جانا بڑا ضروری ہے ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ برکت کے لفظ کے اندر سراسر خیر اور بھلائی کا پہلو پایا جاتا ہے یعنی ہر وہ چیز جس میں شر کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو وہ برکت ہوتی ہے اور دوسرا اس کے لغوی معنوں کے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ خیر وہ بھلائی جس کے اندر شر کا کوئی انصر نہیں ہے وہ ہر وقت اور ہر لمحہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے یعنی بڑھوتری اور اضافہ اس کے اندر ہوتا رہتا ہے لہذا جہاں کہیں لفظ برکت بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کے اندر اگر کوئی چیز برکت والی ہے تو وہ سراسر خیر ہے اور اس کے اندر ہمیشہ بڑھوتری اور اضافہ ہوتا رہتا ہے لہذا جب ہم کوئی دعا دیتے ہیں تو وہ دعا اصل میں یہی ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں برکت کی دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے اندر سراسر خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور وہ خیر وہ بھلائی وہ ہر ہما وقت بڑھتی رہے یہی دعا ہے اصل میں تو رمضان کو جب ہم مبارک کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی اصل میں خیر و برکت کی وہ ساری سعادتیں وہ سارے منازل بوجود ہیں کہ جو عام مہینوں کے اندر موجود نہیں ہیں اس لیے ہم رمضان کو رمضان الببارک کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت برکت گویا اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک اللہ کی ذات ویسے تو ہمیشہ ہی بابرکت ہے لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت برکت ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے کیسے اسی سلسلے کو اسی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم مفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے لیکن اس نے یہ سلسلہ کیوں بنایا فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن وعمالہ اس نے اس لیے بنایا ہے یہ موت و زندگی کا کارخانہ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی یعنی یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ اللذی خلق الموت والحیات یہ نہیں فرمایا کہ اللذی خلق الحیات والموت ہم جس کارخانے کو جانتے ہیں ہم انسان جس سلسلے سے واقف ہیں وہاں پہ زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللذی خلق الحیات والموت کہ اللہ تعالی نے زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی بلکہ یہاں اللہ کے ہاں جو سلسلہ ہے وہاں پہ موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے اس لیے کہ انسان تو مردہ تھا انسان تو کچھ بھی نہیں تھا انسان کے اوپر کیا ایسا وقت نہیں گذرا کہ یہ ایک ایسی چیز تھا جس کا یہ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور پھر اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اللہ کے ہاں جو سلسلہ ہے تم نہیں جانتے اللہ کے ہاں جو سلسلہ ہے اس میں موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردے تھے فَاحْيَاكُمْ اس نے تو بھی زندگی عطا فرمائی ثُمَّ يُمِتُكُمْ اب یہ جو زندگی ہے اس کے بعد پھر تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِكُمْ پھر ایک زندگی ہے گویا موت اور زندگی کا کارخانہ ہے زندگی اور موت کا کارخانہ نہیں ہے اسی لئے فرمایا اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ یعنی ہم جس کو زندگی کہتے ہیں ہمارے خیال میں زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے جبکہ قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کھنگالیں تو یہ بات اصل میں نہیں ہے اصل زندگی کا آغاز اس سے بہت پہلے کہیں ہو چکا یعنی جہاں عالمِ ارواح کی زندگی تھی جب اللہ نے ہم سے اہد لیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اَهْدِ اَلَسْتُ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سب نے بیعک زبان ہو کے کہا تھا قَالُ بَلَا کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہم سے وعدہ لے رہا تھا تو زندگی تو تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں سے وعدہ لیا جائے پتھروں سے وعدہ لیا جائے جب اللہ تعالی وعدہ لے رہا تھا تو یقینا ہم زندگی کی حالت میں تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کا شعور کوئی انسان بھی نہیں رکھتا کسی کے پاس اس کا شعور نہیں زندہ تھے زندگی تھی کتنی لمبی تھی اس کا شعور ہم نہیں رکھتے پھر انسان کا انتقال ہو گیا انتقال کا مطلب تبدیلی ہو گئی یہ اس کا نکتہ آغاز وہ ہے جس کو ہم پیدائش کہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے ایک مرحلہ حیات ہے جس کا آغاز ہماری پیدائش تھی ہو رہا ہے ایسے نہیں ہوا کہ یہ زندگی کا آغاز ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے کا آغاز ہے اسی طرح جب یہاں سے موت واقع ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا اصل میں وہ ختم نہیں ہوتا وہ ایک اور مرحلہ حیات میں منتقل ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں انتقال کر گیا واقعیتاً وہ انتقال کر جاتا ہے اور اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ایک اگلی زندگی کا آغاز ہوتا اب وہ اگلی زندگی کتنی لمبی ہے ہمارے پاس جو شعور ہے وہ تو صرف یہاں اس دنیا کی زندگی میں اس مختصر مرحلہ حیات میں ابتدا سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک کا شعور ہم رکھتے ہیں پچھلی زندگی کا یا زندگی کے پچھلے مرحلہ حیات کا ہمارے پاس کوئی شعور نہیں اگلا مرحلہ حیات جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شروع ہونا ہے وہاں پہ برزخی زندگی کتنی لمبی ہے کتنا عرصہ قبروں میں پڑے رہیں گے علیین اور سجین کے اندر کتنا عرصہ رہیں گے یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کے ساری معلومات حاصل کرنے کے باوجود ہم پورا شعور نہیں رکھ سکتے اگرچہ اس بارے میں قرآن نے بھی اشارے دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی اس کے بعد پھر حشر ہوگا ساری دنیا ایک اٹھی ہوگی جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا اور جنت دوزخ کے فیصلے کے بعد کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اب یہ دو ہی گھر ہیں کوئی تیسری منزل نہیں فرمایا کہ جو جنت میں چلے گئے خالدین فیہا عبدا یا ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جو جہنم میں چلے گئے ان کے بارے میں فرمایا ہم فیہا خالدون وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آخری منزل ہمیشگی کی منزل ہے تو انسان تو زندہ رہنے کے لئے پیدا ہوا ہے وہ ختم ہونے کے لئے تو پیدا نہیں ہوا انسان کی جو آخری منزل ہے وہ زندگی ہی زندگی ہے اس لیے فرمایا کہ اللذی خلق الموت والحیات کہ اس نے موت پیدا فرمائی اور زندگی پیدا فرمائی کہ موت ختم ہو گئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو بکرے کی شکل میں لائے جائے گا اور لا کے سب کے سامنے زبا کر دیا جائے گویا موت ختم ہو گئی موت ایک خاص مرحلہ حیات تک ہے اس کے بعد موت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی ہی زندگی باقی ہے حیات ہی حیات باقی ہے اس لیے فرمایا اللذی خلق الموت والحیات اب وہ جو ہمیشکی کے گھر ہیں اس میں کتنا عرصہ رہنا ہے وہ تو ابتدا ہے اس کی انتہا ہے ہی نہیں اگلی زندگی شروع ہوگی ختم ہوگی ہی نہیں اس کے لیے صرف ہمیں یہ ایک تصور اور شعور دینے کے لیے علامتی طور پر یہ بتایا کہ اس زندگی کا اگر تم شعور حاصل کرنا چاہتے ہو تو بس یہ بات سمجھ لو کہ اس زندگی کا جو پہلا دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے گویا اتنی لمبی زندگی ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے جس کا پہلا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے تو وہ زندگی کتنی لمبی ہے پچھلی زندگی جو روحانی تھی وہ کتنی لمبی ہے اس کا بھی ہم کوئی شعور نہیں رکھتے جس کا دوسرا کنارہ